دوستو اگر آپ حریورت کے عظیم شخصیات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے نئے چینل آئیکون ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں جس کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے شکریہ دوستو فلم انڈسٹری میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اداکار کی پہلی ہی فلم غبردست تانیابی حاصل گئے اور بہت رات اور رات شہرت اور مقبولیت کی انتہا پر پہنچ جائے نینی پاکستان کی ایسی ہی اداکارہ تھی جسے اپنی پہلی ہی فلم دولن ایک رات کی سے رات اور رات شہرت ملی یہ ایک بلاک بیسٹر فلم ساویت ہوئی اور ڈائمن جگلی منائی اسے پشتو زبان میں نابی دیویش پی کے نام سے پیش کیا گیا تھا یہ پاکستان کی پہلی فلم تھی جو ایک ساتھ اردو اور پشتو زبان میں ریلیس کی گئی تھی اس کے باوجود نمی شہرت اور مقبولیت زیادہ دیر تک سنبال نہ سکی اور صرف پانچ سال بعد ہی پلم جسٹری سے آؤٹ ہو گئی پہلی ڈائمن جگلی فلم دینے والی اور وحید مراد ندیم محمد علی و درمونیرہ سبخان اور سلطہ رہی جیسے سپر سٹار کے ساتھ کام کرنے کے باوجود نمی گمنامیوں میں کھو گئی اور اس کی آخری زندگی اس قدر عبرتناک تھی کہ جسے لوگ دیکھ کر اس کی حالت پر اپسوس کا اظہار کرتے تھے نمی سیالکوٹ کے ایک ضریب گرانے میں پیدا ہوئی وہ تین بہنیں اور دو بھائی تھے اس کی ایک بہن نفرت تھی جس نے شہرہ فاق ڈرامے اینک والے جن میں بلبطولی کے کردار سے لابانی شہرت حاصل کی لیکن افسوس دونوں بہنوں کا آخری وقت انتہائی علمنات گزرا اور بلبطوری افری وقت میں بیک مانگتے مر گئی جبکہ نمی بی بی پاک ڈرامن کے مزار پر فقیروں کے ساتھ رنگ پر انتقال کر گئی نمی کا اصل نام نورین تھا فلموں میں آنے سے قبل ہی اس کی شادی ہو چکی تھی اور اس کا شہرہ قسائی تھا اس کی ازدواجی زندگی خوشحال لیکن غربت سے برپور تھی اس لئے جب ایک مرتبہ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ لاہور کے سٹوریو دیکھتے گئی جہا اس کی ملاقات میں انتازلی خان سے ہوئی جو کہ اس وقت فلم دنہ نکرات کی بنا رہے تھے نمی ایک انپال اور قبول صورت لڑکی تھی اور ہیروین جیسے دلکشی اس میں نہیں پائی جاتی تھی اس کے باوجید ننتازلی خان نے اسے پورا اپنی زیر تک مل فلم میں سوپر سٹائر بدر نین کے ساتھ کیا دنہ نکرات کی بلاگ بستر صاحبی تھی اور نمی رات اور رات شورت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اس کی زندگی بدل گئی اور وہ لاکھوں میں کھیلنے لگی نمی کی سلطان علیہ وصطفہ قریشی کے ساتھ پنجابی فلم لاہوری بادشاہ نیبی زبردست کا نیبی حاصل کی اور پلاتینیم جگلی منائی ندیم اور محمد علی کے ساتھ یادگار فلم دعوت کی آگ بھی کامیاب رہی جبکہ یادگار پرویز ملک کی کلاسک فلم ہم دونوں بھی نمی کے کیری کی عظیم فلم تھی نمی نے فلم شریف زدی میں سلطان علیہ کی ہیروائن کا کردار ادا کیا اور ایک فلم میں ویڈ مراد کی ہیروائن بھی بنی یہ ایک حیران کن بات ہے کہ پاکستان کے تمام سوپر سٹینر کے ساتھ کام کرنے والی اور کامیاب ترین فلمیں دینے کے باوجود نمی صرف تین سال بعد اپنی شورت اور حیثیت کو چکی تھی اور ان سے اٹپتر کے باب وہ سائیڈ ہیروانیا پھر سینوے کرداروں تک ہی میں حدود ہو کر رہ گئی نمی کی دو بیٹی اور ایک بیٹا تھا شور کی وپات کے بعد گھر کی تمام ذمہ داری اور بچوں کی کپالت نمی پر آگئی اور اس نے ایک بہادر ماہ کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کی شور کی وپات کے بعد نمی نے دوبارہ فلم لائن میں آنے کی کوشش کی لیکن عمر کی زیادہ تھی اور وزن بل جانے کے باعث اس نے کوئی خاص ریسپانس نہ مل سکا نمی کی آخر زندگی انتہائی عبرتناک تھی وہ ذہنی مریضہ بن شکی تھی اور زیادہ تر پیرو آملے اور گنڈے تعویزوں کے لئے ادھر ادھر پرتی تھی اس نے بیس سے زائد بیلیا پال رکھی تھی جو ہر وقت اس کی گود میں بیٹے رہتے تھے اس لئے مہنے میں وہ بننی والی سرکار کے نام سے مشہور تھی پھر اس نے گھر چوڑا اور بی بی پاک دامن کے مزار پر پیر تکیروں کے ساتھ رہنے لگی گندے اور وہ سیدہ چادر میں لپٹی نمی کو دیکھ کر کسی کوئی افتی نہیں تھا کہ یہ ڈائمن جگلی فلموں کی ہیروین ہے پھر وہ ذہنی مریضہ بن گئی اور اس سے بہت سی بیماریوں نے آگیا رہا اگر کوئی ملنے آتا تو وہ ملنے سے انکار کر دی تھی ریفرکار دوزار آٹھ کو فلم لسٹ کے مشہور اداکارہ انتہائی اپرکناک حالت میں کینسا کے باعث اس جہانی پانی سے ملنے اڑ گئی نوڑین سے نمی اور نمی سے بھیری واری سرکار تک نمی کی زندگی فلم لسٹی کے چک کا چون روشنیوں کے پیچھے کی تاریخیوں کو اشکارہ کرتی ہے